کیا آپ کو گودوارے کے لنگر میں ملنے والا یہ اچار پسند ہے مجھے تو بہت پسند ہے آج ہم یہ اچار کی ریسپی گھر پہ بنائیں گے اور اسے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے تو چلی دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کیسے بنا سکتے ہیں اس کے لیے میں نے یہاں پہ سب سے پہلے آدھا کلو مولی کو چھیل کے کاٹ لیا ہے اور اسے اچھے سے دھو لیا ہے اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں آدھا کلو گاجر اسے بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور یہاں پہ ہم لے رہے ہیں سو سو گرام ادھرک اور ہری مرچ اسے بھی ہم کاٹ لیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں تھوڑے سوکھے مسالے جس میں میں لے رہی ہوں نمک، مرچ، دھنیا، کلونجی، میتھی، سونف، جیرہ اور سرسوں ان سب چیزوں کو ہم پیس کے سائٹ پہ رکھ دیں گے اور یہاں پہ ہم کڑائی میں لیں گے آئل اور جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے تب ہم اس میں ڈال دیں گے گاجر اور مولی اور اسے ہم پکائیں گے لگ بھر تین سے چار منٹ تک کے لیے جب تک کہ اس کا ہلکا سا پانی نہیں سوک جاتا اور تین سے چار منٹ اسے پکانے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جو ہم نے مسالے پیس کے رکھے تھے اور ادھرک اور ہری مرچ ان سب چیزوں کو ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اسے پھر سے ہمیں پکانا ہے لگ بھر تین سے چار منٹ کے لیے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور آپ بھی ایک بات جرور ٹرائے کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور پھر سے تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد ہم اسے تھنڈا کریں گے اور ہم اسے لگ بھر ایک سے ڈیڑھ مینے تک فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتا ہے اور یہ انسٹنٹ اچار ہے آپ اسے جب بھی اس کھانے کا من ہو تب اسے بنا سکتے ہیں نیموں کا رس آپ چاہیں تو اس میں وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور سٹور کریں گے کانچ کے کنٹینر میں فریج میں آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی ریسپی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تھینکیو